اسلام علیکم my beautiful youtube family جو کی بننے والی ہے کیونکہ ابھی یہ میرا فرسٹ ویڈیو ہے میرے چینل پر لیکن already میرا ایک چینل تھا جو کی کچھ خاص گرو نہیں کیا تو میں نے اس کو لڈگو کر کے ایک نیا چینل بنا لیا تو یہاں پر اس ہال میں میں نے پینٹ کیا ہے خود سے اور یہ پرائمر ہے تو اس کو میں نے کیسے پینٹ کیا ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیجئے تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس وال کو میں پینٹ کرنے والی ہوں تو یہاں پر میں نے یہ پرائمر لیا ہے ایسین پینٹ کا جو کی ہے ایک لیٹر کا ہے تو یہاں پر یہ مجھے 200 روپیز میں ملا تھا بٹ میں نے ایک اور لیا تھا تو جو کی وہ تھا 235 روپیز میں مجھے ملا تھا تو یہ مجھے ملا 200 روپیز میں تو اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور بہت ہی کیر فولی آپ کو کھولنا ہے تو یہاں پر جو میں نے پورا یہ کور کیا تھا یہ صرف ہمیں 1.5 لیٹر میں پورا ہو گیا تھا ایک ہال اور ایک وال کروم کی تو یہاں پر اس کو میں نے ایک بڑے سے ٹپ میں ڈال لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹری ہے رولر کے ساتھ جو آتی ہے تو آپ اس میں اس کو ڈال کر آپ اسے مکس کر لیں تو یہاں پر ایک لیٹر میں نے پینٹ میں صرف ایک گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اگر آپ کو دو کوٹ کرنے ہیں تو آپ تھوڑا پتلا کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک کوٹ کرنا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا ٹھکھی رکھا ہے تو یہاں پر اس کی کنسسٹنسی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس فول کو کرنے والی ہوں پینٹ تو یہاں پر جو اس کے سیلن کے یہ جو اسٹین تھے تو اس کو آپ نے سینڈ پیپر سے اچھے سے رب کر دینا ہے دن اس کے بعد ہی آپ کو اپلائی کرنا ہوگا تو یہاں پر میرے پاس وہ ٹرے نہیں تھی جو رولر کے ساتھ آتی ہے کیونکہ اس میں ایک پارٹ رہتا ہے جس میں آپ ڈپ کرو اور ایک میں آپ سکویز کر لیتے ہو ایکسٹرا جو اس میں پینٹ رہتا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اگر آپ کے پاس ٹرے ہے تو ویل این گوڈ اور یہاں پر اس طریقے سے آپ کو رول کرنا ہے آپ کو رول جو کرنا ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کی کنڈیشن میں کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ ادھار ادھار نہیں کرنا ہے اگر آپ برش کی ہلپ سے کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ نشان باد میں دکھنے لگتے ہیں سوکنے کے بعد تو یہاں پر میں نے روم کی وال کو کر دیا تھا اور یہ ہال کی وال ہے اس کو بھی میں نے کر دیا تھا لیکن یہاں پر یہ فریم ایک ٹنگی تھی جو کہ وہاں پر وہ سٹین ظاہر ہو رہا تھا تو میں نے اس کو پھر سے ایک ڈبل کوٹ کر دیا ہے اور یہ ہے ہال کی ایک اور سائٹ کی وال ہے تو اس کو بھی میں کر رہی ہوں پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں سوفے کو نہیں ہٹاؤں گی صرف اوپر اوپر کر دوں گی لیکن اس کے بعد میرے پاس پینٹ بھی بچ گیا تھا اور کرنے میں بہت زیادہ ایزی لگ رہا تھا تو میں نے پھر بعد میں سوفے کو ہٹا کر پورا ہال میں نے کر ڈالا پینٹ اور اس کے بعد یہ چیزیں جو رہتی ہیں وہ بہت زیادہ مطلب کام کو بڑھا دیتی ہیں ویسے کلر کرنے میں تو ٹائم نہیں لگا لیکن اس کو آپ جتنا آپ کرتے جائیں آپ فٹا فٹ اس کو آپ کلین کرتے جائیں تو آپ کا کام اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا تو میں نے پہلے فرش کو گیلا کیا اور پھر اسے جو سکربر آتا ہے برتن واش کرنے والا اس کی ہلپ سے میں نے اس کو پہلے ساف کیا دن میں نے ہلکے گیلے کپڑے سے اس کو میں ساف کرتے چلی گئی تو یہاں پر میں نے یہ ویڈیو میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس طریقے سے میں نے اس کو ساف کر دیا شاید اگر کوئی پروفیشنل رہتا تو اس سے اتنا نہیں گرتا لیکن ایسے بہت زیادہ تو کلرٹ نہیں گرتا لیکن بہت سے چھیٹے باریک باریک بہت آ رہی تھی زمین پہ بھی بہت گر رہی تھی اور آجو باجو بھی بہت نکل کے آ رہی تھی شاید میرا رولر نہیں ٹھیک تھا اس سے بہت چھیٹے اڑ رہی تھی تو یہاں پر میں نے یہ ساف کر دیا ہے کلر کو اور انشاءاللہ آگے کی جو ویڈیوز آئیں گی اس میں میں ہال کا ڈیکوریشن اور بھی اچھی چی ڈی آئی وائز ویڈیوز میں آپ کے ساتھ اور اس میں اس چینل پر میں سٹچنگ سے ریلیٹڈ اور گارڈننگ سے ریلیٹڈ میں کروں گی تو یہاں پر ابھی ہو گیا تہاں تین بج رہا تھا بہت زوروں کی لگی تھی بھوک تو میں نے اچھے سے ہاتھ واتھ کو واش کر کے میں کچن میں آ گئی تو کچھ دکھی نہیں رہا تھا کیونکہ میں نے آج لنچ بنایا ہی نہیں تھا صبح سے میں اسی میں لگی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا میں وارٹر میلن کھا لیتی ہوں تو یہ میں نے ہاف کٹ کیا ہے اور میں اس میں سے بھی میں تھوڑا ہی میں نے کھایا تھا باقی کا میں نے رکھ دیا تھا کہ شام میں میں اس کا کچھ ڈرنک بنا لوں گی تو یہاں پر میں نے وارٹر میلن کٹ کیا اور جو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ گارڈننگ کی بھی ویڈیوز میں شیئر کروں گی کیونکہ میں نے ابھی جسٹ ابھی سیڈلنگ کی ہوئی ہے تو تھوڑا سا پودھا مطلب گرو ہو جائے اور میں اس میں ویجٹیبل کی گارڈننگ کے بارے میں بتاؤں گی اور یہاں پر یہ دیکھئے میں اس کا جو یہ لائٹ شیٹ کا اور جو ریڈ کلر رہتا ہے وہ میں کھانے لگ گئی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ تو اس کو بھی میں ڈال دیتی ہوں اب ڈسٹ بین میں سو گائز پلیز ویڈیو پسند آئے تو ضرور ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے چینل کا لنک آپ اپنے ریلیٹیو فرینڈز یا کسی سے بھی آپ شیئر کرنا اور پہلا جو میرا چینل تھا وہ میں نے بنایا تھا 2019 میں لیکن وہ بلکل بھی گرو نہیں کیا اس پہ بھی میں ریگلر بھی نہیں رہی فرسٹ ریزن تو یہ ہے اور سیکنڈ یہ کہ ریگلر رہ کے بھی وہ میرا چینل بلکل بھی گرو نہیں ہوا اس کا بھی میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی اگر آپ چاہیں تو وہاں پر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور بہت ہی میٹھا اور امیزنگ تھا تربوج کیونکہ بھوک میں تو یہ اور بھی اچھا لگ رہا تھا لیکن اگر یہ تھوڑا سا تھنڈا ہوتا تو اور بھی اس میں چار چاند لگ جاتے تو یہاں پر میں نے فٹا فٹ کھا کر اور پھر میں لگ گئی تھی کام میں اس کے بعد میں نے پورا کلین کیا سب کو جھاڑو کیا پوچھا کیا اور پھر یہ میں آپ کو اس کا آؤٹ پوٹ دکھا رہی ہوں تو بہت اچھا آیا تھا اور جہاں پر میں نے ڈبل کوٹ کیا تھا وہ یہ فریم تھی اس کی وجہ سے میں نے وہاں پر ڈبل کوٹ کیا تھا اور یہاں پر ابھی ایک فائن نہیں لگا ہے اور بیچ میں کچھ میں نے جھومر یا شینڈلیر یا بل جو بھی کہلیں وہ بھی مجھے لگانا ہے تو انشاءاللہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ اس چینل پر اس سے سے ریلیٹڈ میں آپ کو ویڈیو دیتی رہوں گی اور مطلب کچھ اچھا سوچا ہے اور اچھے اچھے ڈی آئی وائز اور کارنر ڈیکوریٹنگ آئیڈیاز یہ سب میں اس پر شیئر کروں گی اور یہ ہے میرا روم جس کا میں نے یہاں پر جو ہیڈ والی وال تھی اس کو میں نے کلر کیا ہے صرف اور میں نے کسی بھی طرف کلر نہیں کیا تھا صرف یہ والی وال کی تھی اور یہ والی پوری وال اور سائٹ کا جو وہاں پر جو گول گول راؤنڈ میں جو سٹیکرس لگی ہیں اس کی نیچے کی پوری وال وال میں نے پینٹ کی تھی تو ابھی یہ مائنڈ مت کریے گا بہت زیادہ تھوڑا میس ہے کیونکہ کرتے کرتے ایک دم ہاتھ ٹوڑ گئے تھے تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا ہے تو ہلکا سا ابھی جو یہ سیلن کا سٹین ہے وہ دکھ رہا ہے لیکن کافی حد تک وال اچھی ہو گئی ہے آپ پریویس ویڈیو میں جا کے دیکھئے کہ بہت گندی دکھتی تھی وال تو یہاں پر اس وال پہ بھی میں کچھ کرنے والی ہوں اچھا سا دیکوریشن تو اس کا بھی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گی ایک کچھ نئی ویڈیوز کے ساتھ تو بنے رہیے ہمارے چینل پر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا اور یہ سب کرتے کرتے ہو گیا تھا جی دینر کا ٹائم تو میں نے آج دینر میں کچھ خاص تو نہیں بنایا تھا یہاں پر میں نے ملٹی گرین روٹی بنائی تھی جو کہ کافی تھوڑی موٹی موٹی سی میں نے بنا کر ریڈی کی تھی اور اس کے ساتھ میں نے بنائی تھی یو پی سٹائل اروی کی دال جو کہ میں نے بنائی تھی اوہ سوری تور دال کے ساتھ ڈلتی ہے بہت ہی امیزنگ اس کا ٹیسٹ رہتا ہے تو یہ سمر کے سیزن میں یوزلی ہم لوگ کے یہاں بہت بنتی ہے تو میں نے وہ بنائی تھی اور یہ روٹی تھی ساتھ میں تھے رائز تھوڑا سا سیلڈ آم کا سیزن تو سٹارٹ ہو گیا ہے تو آم تو میڈیٹری ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ تھی تھوڑی سی اچار وغیرہ تھی تو بھی بہت میں نے اچھے سو انجوائی کیا موسیقی پر میں دال میں لگانے لگی ہوں تڑکا تھوڑی سی مسٹرڈ آئل میں میں نے یہاں پر لسن کو ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہم لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں میں نے زیرا اور لال مرچے سوکھے والے جو رہتے ہیں اس کو ڈال کر میں نے اسے تڑکا تیار کیا ہے تو اسے کور کر دیں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈال چھیک کر رہی ہوں کی ہو گئی ہے کہ نہیں گیس کی فلیم کو میں نے پہلے ہی بند کر دیا تھا تو یہاں پر یہ ہے جو ڈال ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی سیمپل سی جیسے آپ تور کی ڈال بناتے ہیں بس اسی میں آپ کو اروی ڈال دینی ہے بس تو یہاں پر بہت اچھے سے ڈن ہو گئی تھی دال تو اس کو بھی ہم میں فرس ٹائم ٹرائی کر رہی ہوں کیونکہ میں اس سے پہلے اروی لے کر آئی تھی تو میں نے اروی اور تورائی کی سبزی بنائی تھی اور آج میں نے اس کو ڈال کے ساتھ بنایا ہے تو ہماری تھالی میں آج سیمپل سا جو یہ ڈینر ہے اس میں ہے کھیرہ ہے یہ دال ہے اروی دال اور تھوڑا سا اچار ہے آم ہے اور یہ ہے مکس تھوڑے سے ملٹی گرین کائنڈ آف روٹی تو یہ میرا ہے لنچ آئی ہوپ آپ کو ہماری چھوٹو سی ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے اس میں بہت سے افرڈ ڈالے ہیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل پر بنے رہیں اچھی اچھی اور بھی مطلب کریٹیوٹی سے بھری ویڈیو دیکھنے کے لئے ابھی تو یہ بیگننگ ہے انشاءاللہ آگے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں گی تو جب تک ہم کرتے ہیں اپنا دینر فنش آپ ہماری ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تھانکس فور واشنگ lots of love it's فازی